اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیٹو این ایڈر ویڈیو دوستو آج سے تین ہفتے پہلے آپ نے نیوز چینلز میں سے سنا ہوگا پاکستان میں ایک ایسا اورگنیزم پھیل رہا ہے جسے نائنگلیریہ کہتے ہیں نائنگلیریہ کی وجہ سے کراچی میں دو لوگوں کی موت ہونے کے بعد اب ایک کس لاہور میں بھی دیکھا گیا ہے ہای یہ بات کرتے ہیں کہ نائنگلیریہ ہے کیا یہ ایک ایسا اورگنیزم ہے جو پانی کے ذریعے انسان کے ناک میں چلا جاتا ہے اور بھی ناک سے دماغ تک چلا جاتا ہے اور دماغ کو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے اب نیوز چینلز میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نائنگلیریہ سویمنگ پول کے ذریعے پھیل رہا ہے لیکن میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں سے پھیل سکتا ہے دوستو نائنگلیریہ سویمنگ پول تازہ پانی کی جھیل نہر اور نلکے سے نکلنے والے پانی میں بھی پھایا جا سکتا ہے ہم سویمنگ پول کے مثال لیتے ہیں اگر سویمنگ پول کا پانی صاف نہیں ہے اور اس میں کلورین موجود نہیں ہے تو نائنگلیریہ کے پھیلنے کے پورے پورے چانسز ہیں اسی طرح اگر ہمارے گھر کے نلکے سے بھی صاف پانی نہیں آ رہا تو بھی نائنگلیریہ پھیل سکتا ہے اگر پانی صاف ہے اور ٹھنڈا ہے اور اس کے اندر کلورین موجود ہے تو نائنگلیریہ کے پھیلنے کے بہت کم چانسز ہیں اگر نائنگلیریہ کسی انسان کی باڈی میں چلا جائے تو اگلے دو سے پندرہ دنوں میں اس کے سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں بخار، شدید، سردرز اور گردن کا کڑاؤ اس کے کامن سمٹمز ہیں اور دوستہ اس کا علاج ابھی تک سامنے نہیں آ سکا نائنگلیریہ سب سے پہلے 1965 میں ہاستریلیا میں سامنے آیا تھا یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ساٹھ سالوں میں کچھ بھی لوگ اس سے زندہ بچ سکے ہیں اب ملی ہے اس بارہ سالہ لڑکی سے اس کا نام کارلی آرڈک ہے یہ دنیا کی تیسری انسان ہے جو نائنگلیریہ سے زندہ بچی ہوئی ہے اس کو نائنگلیریہ ایک وارٹر پارٹ سے ہوا تھا لیکن یہ بہت زیادہ خوش قسمت تھی اس کی آج بھی تھیرابیز چل رہی ہیں کیونکہ اس میں موجود نائنگلیریہ ابھی تک ختم نہیں ہوا دنیا کے 98% لوگ نائنگلیریہ کی وجہ سے زندہ نہیں بچ پاتے لیکن اس کے کیس ابھی تک بہت زیادہ ریئر ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ نائنگلیریہ سے بچاں کیسے جائے اب دوستہ بات یہاں پر وہی صفائی کیا جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ سویمنگ پھول پر جاتے ہیں تو اس کا پانی ساف ستھرا ہونا چاہیے اور اس میں کلورین زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے گھر کے ٹینکی کو بھی ساف ستھرا رکھنا چاہیے اس طرح ہم نائنگلیریہ سے بچ سکتے ہیں تو دوستہ یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو بسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا باقی اللہ تعالی ہم سم کی حفاظت فرمائے آمین